آج کی اس ویڈیو میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اڈمیشن کے حوالے سے گائیڈ لائنز بتاؤں گا کہ کس طرح کانٹینیو سٹوڈنٹ جو ہیں جو کہ اپنے نیکس سمیسٹر کے لیے اڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اپنے اگلے سمیسٹر کا داخلہ بیجنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون پہ گوگل کروم پہ جا کے سی ایم ایس پورٹل جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے یہ ویب سائٹ ہے اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے سی ایم ایس پورٹل جو ہے وہ اوپن کرنا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے یا پھر سی ایم ایس کا جو ہے وہ لنک میں نے شیئر کر دیا ہے ڈسکرپشن میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سی ایم ایس پورٹل پہ لاغ ان ہو جانا ہے اس کے بعد وہاں پہ ڈیفرنٹ سیکشن ہیں ڈیفرنٹ آئیکونز ہیں آپ نے سٹوڈنٹس انرولمنٹ سیکشن میں جانا ہے اس کے بعد سرچ اینڈ سلیکٹ سمیسٹر پرام سرچ باکس اس کے بعد سرچ باکس پہ جا کے انرولمنٹ سیکشن کا جو سرچ باکس ہوگا نیکس سمیسٹر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا پانچون جتنا بھی آپ کا سمیسٹر ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایڈ ریلیونٹ کورسز پرام ایڈ کورسز جب آپ سمیسٹر کو سلیکٹ کریں گے تو وہاں پہ آپشن آ جائے گی ایڈ کورسز کی وہ آپ نے متعلقہ کورسز جو ہیں وہاں پہ جو آپشن آ رہی ہوگی اس میں سے آپ نے وہ متعلقہ کورسز سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ساب میٹ کے آئیکن پہ کلک کون پرینٹ انوائز اس کے بعد آپ نے پرینٹ نکال لینا ہے پرینٹ انوائز پہ کلک کریں گے اور ڈانلوڈ کر لیں فیس ووچر اس کے بعد چلان نمبر جو اوپر لکھا ہوگا فیس سلپ پہ یا پھر فیس ووچر پہ وہ آپ نے کپی کر لینا ہے وہ کپی کرنے کے بعد آپ ایزی پیسہ ایپ پہ چلے جائیں جیز گیسٹ ایپ پہ چلے جائیں یا بینک اکاؤنٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ نے چلان فارم کا ریفرنس دے دینا ہے اور آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایڈمیشن کا پروسس جب آپ نے فیس جو ہے وہ پی آؤٹ کر دینی ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی چلان فارم کی کافی وغیرہ بھی سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ تینوں کو یہ پاہد آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفارم ہو جائے گا اور آپ کا نیکس پیسٹر سٹارٹ ہو جائے گا